موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور بات جو بہت زیادہ سننے میں آتی ہے اسپیشلی ہندوزم کو فالو کرنے والے لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہندومت میں اتنی ساری ہم نے تبدیلیاں کی ہیں پریورتن کیے ہیں ویسی اسلام میں بھی ہونا چاہیے کہ نئے زمانے کے لحاظ سے اب مسئلہ کیا ہے میں ایک عرصے تک سوچتا رہا کہ کیا چک کرے یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں بھرا دین میں کبھی پریورتن کیسے ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھالتا ہے بجائے اس کے کہ دین کو اپنے لحاظ سے ڈھالے پھر قرآن کریم کی پھر وہ آیات واضح آتی ہیں سامنے کہ اہل کتاب نے بھی ایسی ہی کیا کہ جو باتیں سمجھ میں نہیں آتیں پسند نہیں آتیں چھوڑ دیتے جو پسند آتیں وہ لے لیتے تو ایک طریقہ تو یہ ہے اور ان کا یہ طریقہ ہے یہ اپنی مرضی سے چینجز کرتے تھے تو میں نے اس بات پر غور کیا اس پر تحقیق کی تو دیکھا کہ اہل یونان کی طرح یہ اہل ہند بھی اس بات کے قائل نہ تھے کہ انہیں قوانین اور نظم حیات بزریعہ انبیاء اللہ تعالی کی طرف سے دیے جاتے جن کی پاوندی ان کو لازمی کرنی ہوتی بلکہ یونانیوں کی طرح یہ اہل ہند کا بھی نظریہ تھا کہ قانون بنانے کا کام تو علماء کا اور حکماء کا ہے اس لیے وہ قانون سازی کے معاملے میں صرف اپنے علماء کی طرف ہی رجوع کرتے کہ علماء کہتے بھئی اب ایسا کر سکتے ہیں تو کریں گے انہیں کہا نہیں جی اب یہ تبدیلی آگیا اب ایسا نہیں کرنا آپ تو ایسا نہیں کریں گے تو گویا انہوں نے اپنے پندتوں کو بھگوان بنا دیا تھا کہ جو مرضی چاہے ان کی مرضی چاہے جو کہیں وہ کریں گے آپ تو اہل ہند کے نزدیک اس بات میں کوئی قباہت نہیں تھی کہ پہلے احکام کو منسوخ کر کے ان کے بجائے نئے احکام نافذ کر دیں تو اب مجھے سمجھ میں آیا کہ نو ونڈر یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں تو یہی ہوتا رہا ہے جب مرضی آئی جس سے کیم ان کانٹیکٹ آئے انگریزوں سے کانٹیکٹ میں آئے تو انگریزوں سے کچھ چیزیں لے لی مسلمانوں سے ان کانٹیکٹ آئے مسلمانوں سے کچھ چیزیں لے لی اور چینجز ہوتی رہی ہوتی رہی تو یہ تو کھلوار ہے دھرم تو کوئی نہیں ہوا یہ تو کھیل ہو گیا اپنی مرضی میں آیا نکال دیا اپنی مرضی میں آیا وزل دیا تو ان کے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اب پہلے احکام کو منسوخ کر کے ان کے وجہے نئے احکام نافذ کر دیا اور پھر اس پہ عمل شروع وہ کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں بعض دیو کی آمد سے پہلے مباہ تھیں جائز تھیں بعد میں انہیں حرام کر دیا گیا ان میں ایک گائے کا گوشت ہے جو پہلے حلال تھا سب لوگ کھاتے تھے پھر ان کی طبیعتوں میں تبدیلی آگئی تو بس اب تبدیلی آگئی تو حرام ہو گیا اچھا نکاح اور نصب کے مسائل میں بھی اس قسم کی تبدیلیاں لائی گئی تھی اس کے زمن میں میں آپ سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کل بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ عورت کو کسی کے ساتھ بھی سلا دو بچہ ہو جائے جس کے ساتھ سلایا وہ اس کا بچہ نہیں اس کا بچہ ہے جو اس کا پتی ہے پتی کی مرضی سے سو رہی ہے اپنی مرضی سے سو رہی ہے استغفراللہ العظیم استغفراللہ العظیم کہیں جی نیوک کر رہی ہے نام بھی دے دی ہے اس کو ایک ریلیجس ٹرمنالوجی دے دی استغفراللہ العظیم خباست کی انتہائے یعنی نکاح اور نصب کے مسائل میں کہ بھئی کسی کا بیج کسی سے کیسے منصوب کر سکتے ہوئے تو وہی بات ہے کہ اگر میں گنے کے کھیت میں گھیوں گاؤں اور سب سے کہوں کہ اب اس گھیوں کو گنہ کہو کیونکہ گنے کے کھیت میں یہ تو وہ لوگ بلیں گے پاگن ہو گئے دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا تو بھئی یہی حال ہے ان کا کہ نکاح اور نصب کے مسائل میں بھی تبدیلیاں لاتے اس وقت تین صورتیں تھیں ایک تو یہ کہ میاں بیوی کی مقاربت سے اولاد پیدا ہو جیسا کہ آج کل بھی ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی ملتے ہیں اولاد پیدا ہوتی اچھا دوسری ان کے ہاں ایک اور یہ چیز تھی کہ باپ جب اپنی لڑکی کو بیعہ دیتا تو اس وقت شرط لگاتا کہ اس کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کے دعوات کا بیٹا نہیں کہلائے گا بلکہ اس کا بیٹا کہلائے گا یہ بھی ان کے پاس ایک رسم تھی اسی طرح یہ کہ کوئی اجنبی کسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے یا یہ خود کروائیں تو اس سے جو اولاد پیدا ہو اس کا باپ وہ اجنبی شخص نہیں ہوگا بلکہ اس عورت کا خابند ہوگا کیونکہ ان کے پاس کونسپ کیا ہے کہ بیوی زمین کی مانند ہے اور زمین جو ہے وہ زمین والے کی ہوتی ہے تو خابند کی زمین ہے تو اس اجنبی نے زمین کے مالک کی اجازت سے اس میں بیج ڈالا اس وجہ سے جو بچہ پیدا ہوا وہ اس کا ہے جس کی بیوی ہے یعنی عجیب معاملات ہیں نا بندہ پریشان ہو جائے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں میں ان کی کتابوں سے نا آپ کو کچھ واقعات بھی سناوں گا آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ ان کے پاس اس قسم کے معاملے جو ہیں نا عجیب و غریب سے بندہ حیران ہو جاتا ہے یہ سناتے ہیں اپنے محفلوں میں ان واقعات کو سناتے ہیں یہ ریلیجسلی ان گھنونی باتوں کو سنتے ہیں اب مثال کے طور پہ اللامہ البیرونی نے ان کے بعض عجیب و غریب آدات کا بھی ذکر کیا ہے ان کے متعلقے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مسلمانوں کی ہندوستان آنے سے پہلے ان لوگوں کے رہنس ہیں ان کے طور طریقے کیا تھے ان کا تمدن کتنا گھٹیا تھا وہ اپنے جسم کے بال نہیں مونڈا کرتے تھے ان کے ہاں موسم گرمہ میں سخت گرمی ہوتی تھی اس لیے وہ ننگے رہتے تھے اور سر کو سورج کی تماظت سے بچانے کے لیے اپنے بڑے ہوئے غیر تراشے ہوئے بالوں سے اجھے ڈھاپ لیتے تھے وہ اپنی داڑی کو مینڈھیوں میں گون دیا کرتے تھے وہ اپنے زیر ناف بالوں کو بھی صاف نہیں کرتے تھے اور اپنے ناکھنوں کو کاٹتے نہیں تھے اور اپنے بڑے ہوئے ناکھنوں پر اترایا کرتے تھے اور اس کو اپنی امارت و سروت کی علامت قرار دیتے تھے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی کام نہیں کرتے بھی ناکھن تو وہ کاٹے جو نوکر چاہ کر ہوں جنہیں کام وام کرنا ہو ہم کیوں بھلا ناکھن کاٹے ہیں ہم تو بڑے امیرزادیں ہیں ان کے سروں میں سارا وقت کھجنیاں ہوتی رہتی تھی ان بالوں میں جوہوں کے لشکر ہوتے تھے استغفراللہ العظیم ایک عجیب ماحول تھا جس کو یہ بیان نہیں کرتے آپ سے تو یہ بڑے بڑے ناکھنوں سے پھر اپنے سروں کو کھجاتے تھے کیونکہ جوہوں کا لشکر جب اندر ہے تو کیا کرے اچھا پھر ایسے چبودروں پر بیٹھ کر کھانے کھاتے تھے جو گوبر سے لے پا گیا ہوتا تھا اچھا پھر علیدہ علیدہ کھانا کھانے کا رواج تھا مل کے کھانا کھانے کا رواج بھی نہیں تھا اور جو بج جاتا اس کو استعمال کرنا ممنوع تھا اس کو بار پھینکتے تھے عام طور پر مٹی کے بنے ہوئے برطن ہی ان کے ہاں استعمال ہوتے تھے کھانے کے بعد برطنوں کو بھی وہ باہر پھکوا دیا کرتے تھے پان کا استعمال لام تھا جس سے ان کے دانت سرخ رہتے تھے اور نہار مو شراب پیا کرتے تھے اور اس کے بعد کھانا تناول کرتے تھے گائے کا پشاب یہ تو آج بھی کمبخت پیتے ہیں اس وقت بھی چسکیاں لے لے کر پیتے تھے اس کو تو علاوہ بیرونی بیان کرتے ہیں اس زمانے میں بھی ان کی اندر یہ غلازتیں موجود تھیں پشاب پیتے تھے لیکن اس کا گوش نہیں کھاتے تھے اور اس زمانے میں بھی پھر سرنگی کی تاروں پر مختلف قسم کے راگ علاپتے تھے دھوتیاں بانتے تھے اچھا پھر ان کے ہاں ایک اور بڑی عجیب و غریب سی چیز تھی کہ پہلے غصل کرتے پھر صحبت کرتے یعنی ہم تو صحبت کے بعد پاک ہونے کے لئے غصل کرتے ہیں یہ غصل کرتے پھر صحبت کرتے اچھا جرابیں جو ہوتی ہیں بہت ہی تنگ جرابیں تھیں جن کو پہننا ایک مسئلہ بن جاتا تھا اچھا غصل میں پہلے پاؤں دھوتے پھر مودھ ہوتے کھیٹی باڑی کا کام ان کی عورتیں کرتی ہیں مرد آرام سے گھر بیٹھے رہتے ہیں ان کے مرد عورتوں کی طرح رنگین لباس پہنتے اور کانوں میں بالیاں پہنتے ہاتھوں میں کڑے پہنتے انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنتے اور بغیر ذہن کے گھوڑوں پر سواری کرتے اپنی کمر کے ساتھ ایک خنجر آویزہ رکھتے اور وہ چھوٹے بیٹے کو بڑے بیٹے پر فضیلت دیتے وہ گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت نہیں لیتے تھے بس داخل ہو جاتے تھے لیکن گھروں سے نکلتے وقت ازن لیتے نکلنے کی اجازت مانگتے مجلسوں میں چوکڑیاں مار کر بیٹھتے اور بزرگوں کے سامنے ناک صاف کرنے میں کوئی کراہت محسوس نہ کرتے بھری محفل میں جویں مارنے سے احتراز نہ کرتے زور سے ریخ خارج کرتے جس کو آپ کہتے ہیں زور سے پاد مارتے اس کو بھی باعث برکت سمجھتے یعنی ایک گھٹیاں گلازت سے برے ہوئے لوگ تھے لیکن چھینک مارنے کو برا شکون قرار دیتے یعنی یہ تحقیق البرونی کی جو یہ تحقیق ہے یہ انگلش میں بھی موجود ہے یہ ہند سے متعلق البرونی کی جو تحقیق ہے تحقیق مال الہنڈی من مقولتی مقبولتی فی العقل او مرذولہ یہ 10.30 ایڈی میں جب یہ ہندوستان آئے تھے اس زمانے کی یہ تحقیق ہے کہ یہاں کے لوگوں کے رہن سہن رسم و رواج یہ کس قسم کے لوگ تھے so it holds the it's basically an account of the religion philosophy literature geography chronology astronomy customs laws and astrology یہ تمام فیلڈز کو انہیں اس میں cover کیا ہے صفحہ 144 سے 146 تک اتنی تفصیلات ہیں میں تو چند آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور جادو کا ان کے ہاں عام رواج تھا اس پر انہیں بڑا اعتقاد تھا آج بھی آپ دیکھیں یعنی علامہ بیرونی کی کتاب انہوں نے تمام تفصیلات جمع کی انشاءاللہ تعالی پھر وقت ملا تو آپ کو ان کے کچھ عجیب و غریب سے قصے سناؤں گا کہ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں یہ کیسے کس قسم کے لوگ ہیں اور یہ دھرم ہے اس پر ان کو بڑا گروہ ہے اللہ ہدایت دے اللہ کا لاک لاک شکر ہے جتنا احسان مانے کم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں